السلام علیہ وآلہم ناظرین میں آپ کے ساتھ ناچیز میزبان جہازیب خان ماہِ محرم الحرام کے اس پر ہماری اس خاص سپیشل ریپورٹ میں آپ کا خوش آمدید آباز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے ماہِ رمضان المبارک کی ایک اپنی الگ فضیلت ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں ماہِ محرم الحرام کی اس کی بھی ایک اپنی الگ فضیلت ہے اس اسلامی شروعاتی ماہ سے تعلق کئی واقعات ہیں جن پر ہم کچھ پر ہم نظر سانے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے پہکا گیا تھا تو بہت روئے بہت توبہ کی لیکن جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ دن دس محرم الحرام کا تھا محرم کی دس داریت کا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی ماہ حوا سے ملاقات ہوئی وہ دن بھی دس محرم کا ہی تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہری وہ دن بھی دس محرم کا ہی تھا اور ان تمام واقعات پر چھا گیا پیارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسوں اور ان کے خاندان کی شہدت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل یہودی اپنے نبی کی محبت میں دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ آج دس محرم ہیں اور ہم لوگوں کا روزہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس محرم کا روزہ تو میری امت بھی رکھے گی لیکن مذہب اسلام کسی کی نقل نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نو اور دس دس اور گیارہ قریف کا روزہ رکھے گی اس روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو ماہ محرم کی روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے جی ہاں صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے لیکن قبیرہ گناہ بینہ توبہ کے معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس اور دوسری جگہ روایت دوسری جگہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اوپر جہنم کو حرام کر دیں گے جو واقعہ فیراؤن کا سامنے گزرا اس وقت فیراؤن کی عمر چار سو سال تھی سپاہی فوج لابو لشکر جس نے ڈوبتے وقت اللہ تعالیٰ کو اللہ مانا لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے اور جب وہ ڈوبا تو نہ اسے زمین نے قبول کیا نہ پانی نے قبول کیا نہ آسمان کی اور گیا تو آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ کہنے اور سننے سے پہلے ہمیں اس گنہگار بندے کو ان تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دیکھنے والے و سننے والے امت کے بالغ مرد دوست احباب ہماری پردہ نشری عزتِ معاب ماں اور بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پوچبار اور کہار اپنی پکر سے بھی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے وہ سب کام لے جس کیلئے اس نے حکم دیا ہے اور ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے جس کیلئے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے تو اب میں آپ سے ودا لیتا ہوں ہوتی ہے پھر ملاقات کسی اگلے اپیسوڈ میں اگر آپ ہماری چینل پر نئے تھے تو ہماری چینل کو لال بٹن دبائیں اور ضرور سبسکرائب کریں چلیے ہوتیے پھر ملاقات شکریہ